موسیقی 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 یہ ٹیم انڈیا کے وانکھٹے اسٹیڈیم میں پہنچ دیتے پہنچ دے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وانکھٹے اسٹیڈیم میں ایک نعرہ بہت زیادہ گونج رہا ہے اور وہ ہے ہاردیک 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 اور آپ اچھی طرح جاتے ہیں کہ ہاردیک ہاردیک کا نعرہ کیوں گونج رہا ہے ہم اس پر تفسرہ کریں گے لیکن ہاردیک ہاردیک کا نعرہ کیوں گونج رہا ہے یہ ہم سوال کرتے ہیں نئی مجات سے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی ٹیم انڈیا بربڑوز سے تقریباً سولہ گھنٹوں کا سفر کرتے ہوئے دیلی پہنچی دیلی پہنچے کے بعد اس نے گیارہ بجے کے بعد وزیراعظم نرینرمودی کی قیام گاہ پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جس وقت جنوبی آفریقہ کو فائنل میں ٹیم انڈیا نے سات رنوں سے شکست دے کر ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا اس وقت جو سب سے پہلا فون ٹیم انڈیا کے کیپٹن روحید شرما کو گیا تھا وہ تھا پرائیم سٹر نرینرمودی کا فون تو بہرحال نرینرمودی سے ملاقات ہوئی اس ٹیم کی نرینرمودی نے ٹیم کو مبارک بات بھی دی تو بہرحال ہم چلتے ہیں نئی مجھد کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ آخر ہارڈک ہارڈک کے نعرے وانکھیڑے اسٹریم میں کیوں گونج رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیم انڈیا خابل ہوں مبارک بات ہے اور ہندوستانیوں نے جس طرح سے سپورٹ کیا ہے ہندوستان میں جب بھی مقابلے ہوتے ہیں تو پورے ہندوستان کی ٹیم ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں بیرنو ممالک میں بھی جب ہندوستان جا کے کھیلتی ہے تو ہمارے جو بیرنو ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں بڑے بہمانہ پرسیڈیم میں پہنچ کر ہمارے خریداروں کی ہاؤس تافزائی کرتے ہیں جس کی نتیجے میں اب جو امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھلا گیا اس میں ہندوستان کی ٹیم نے شاندرہ تریقہ سے کمی بھی حاصل کی ہے ہندوستان پوری ناک آٹ رہی ہے پہلے میچ سے آخری میچ تک کبھی بھی ایک میچ بھی نہیں آ رہی ہے نا خابل تفخیر نا خابل تفخیر رہی ہے اور ایسے جو سامنے والے ٹیم تھی وہ بھی اسی تھی سوہت افریقہ نے بھی کبھی ہار میں یہ جب سے ٹو ٹونٹی کا ورلڈ کپ شروع آئے پچپن میچ اس میں چوبیس میں دو چوبیس کاؤس میں ایک بھی شکست نہیں ہوئی تھی لیکن دونوں مستحق ٹیم میں فائنل میں پہنچی تھی لیکن فائنل کا مقابلہ میں سمجھتا ہوں سولہ آور تک سوتھا فیخہ کے کانٹرل میں تھا لیکن سولہ آور کے بعد تقدیل تبدیل ہو گئی بومراہ کا جو آور تھا وہ انتہائی شاندر آور تھا جس میں انہوں نے چار رن دیا اور ایک وکٹ بھی لیا ہے یعنی ترننگ پوائنٹ میں بلکہ بلکہ ترننگ پوائنٹ تھا اس کے بعد عرشدیب سنگھ کا اور آیا انہوں نے بھی شاندر بولنگ کی اس سے تیس بال میں تیس رن مانا تھا سوتھا فریقے کو دو اور میں سفت سیاتھ یا آٹھ رن دیئے اور ایک وکٹ چلے گئے تھیں اس کے بعد سوتھا فریقہ دبوں میں آگئی اور جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ ہردک پانڈیا کے اور بیس نو آور روحی شرما نے ہردک پانڈیا پہ بھروسہ کیا اور ہردک پانڈیا نے بھروسے پر پورے طرح سے سہیں اترا اور جو کیچ لپکہ ہے ہمارا سوریا کمار یادو اس کی ویزے ہندوستان کامیہ ہو گئی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تننگ پوائنٹ رہا ہندوستان کی کامیابی میں اور ٹیم انڈیا کی کامیابی میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اسپورٹسمنٹ اسپیٹ جو ہوتی ہے وہ اس میں موجود تھی وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان یا دوسرے ٹیموں کی طرح آپس میں اختلفات نہیں تھے جبکہ یہاں پر ٹیم انڈیا نے ایک مضبوط دیوار کی طرح ساؤت افریقہ کا مخابلہ کیا اور ایک ایسا میچ جو ساؤت افریقہ بہا آسانی جیس سکتا تھا اس کے موں سے ایسا لگتا ہے کہ نکال لیا اپنا میچ دو مرتبہ ورلڈ چیمپئن رہا ہے اور دوسرے اہم بات بتا دوں یہ کیوں جو ان کو اس کا آغاز ہوا تھا نئی مجا صاحب ورلڈ کپ کا پچھمن میچز کھلے گئے ہیں اور آپ نے جو کہا ہے بلکل سج کہا ہے ٹیم انڈیا ایک بھی میائچ نہیں آ رہی اور اس کے بعد ساؤت افریقہ اس نے بھی ایک میائچ نہیں آ رہا تھا اور آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں ساؤت افریقہ نے مقابلہ کیا انڈیا کا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا ہار جائے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ خسمت جس کے ساتھ ہوتی ہے اور کتنے لوگوں کی دعایں تھی ان کے ساتھ کہ ٹیم انڈیا نے یہ کامیابی حاصل کر لی جبکہ پاکستان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے برک صاحب آپ دیکھیں گے کہ اگر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اگر کسی کا مظاہرہ سب سے یادگار رہا تو وہ افغانستان کی ٹیم ہے اور اس کے بعد امریکہ کی ٹیم ہے جس نے پاکستان کو شکر دی جی دیکھ بلکل آپ نے سچ کہا ہے کہ افغانستان اس مرتبہ بہت بڑی طاقتور ٹیم بن کے ہوئی ہے لوگ اسے یاد رکھیں گے اس کی کھیل کا وہ الگ بات ہے کہ سوہت افریقہ سے اس کو شکر سو گئی لیکن آپ کو بدا دوں ریاض صاحب سوہت افریقہ اور ہندوستان کے مقابلے میں خاص بات یہ تھی کہ سوہت افریقہ نے کئی مرتبہ ہر سے ہر سے جیتا ہے دوسری ٹیم ہوں کبھی ایک رن سے جیت گئی کبھی پانچ رن سے جیت گئی اس طرح سے لیکن ہندوستان کا جو مظاہرہ تھا وہ ہندوستان نے ہمیشہ ہر ٹیم کو ٹکر کے باڑی آسانی سہارا ہے سوائے ایک سو پاکستان کے تمام ٹیموں کو زبردت شکر دی ہے اور ایک کا بتا دوں آپ کو میں آج سے چھے ایسے سات سال چھے ایس سات مہینے پہلے جی جی آہ فیفٹی کا ورلڈ کپ ہوا تھا فیفٹی ورلڈ کپ ہوا تھا ہندوستان میں ہوا تھا جی جی اور اس کا فائنل گجرات میں ہوا تھا ہمارے پائے میسٹر ہمارے وزیراعظہ اقلاق سو بھائے تھے جی جی پہلے 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میاش میں کھلایا نہیں کیا تھا لیکن بعد میں جیسے انہیں کھلایا گیا انہوں نے شاندار بولنگ کی لیکن فائنل میں بدخسمتی سے ہندوستان کو شکست ہوئی تب بھی ڈریسنگ روم میں وزیراعظم ہمارے پہنچے ہمارے کھلاڑوں کو انہوں نے ہوچلا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ کے جو آپ لنوں جس طرح سے کارگزی کا مزارہ کیا ہے وہ خابل ستائش ہے تو آج پھر چھے مہنے یا سات مہنے کے بعد جب ٹو ٹونٹی ورلڈ کپ جیت کے آئی تو پہلے وزیراعظم سے جا کے انہوں نے ملاقات کی اور بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سیاسی قیادت کا سوال ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا سوال ہے تو انہیں کھیل کے میدان میں بھی نوجانوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے لیکن کھیلوں میں تاثف جانیداری یہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے کسی بھی قوم کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ متحدہ طور پر مقابلہ کرتے ہیں تو بھی یقین مانیے کہ بہت اہم خدمات انجام دے سکتے ہیں جیسا کہ ورلڈ کپ میں جیسا کہ نئی مجال نے بتایا کہ محمد سمی کو جیسے اندار میں کھلایا گیا انہوں نے چھے اصاب پیٹس لیے تھے بہت مرچہ مظاہرہ کیا تھا ایک میچ میں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے سراج کا بھی مظاہرہ دبرد تھا بلکل بیٹھ رہا تھا لیکن تھوڑا سمی کو اس لئے شامل نہیں گیا ٹیم میں وہ زخمی تھے انہوں نے خود اپنا نام واپس لیا تھا لیکن جب سراج کو کھلایا گیا امریکہ میں انہیں کھلایا گیا وہاں کی جو آبوہ ہے وہاں کی جو ویکیٹ سے وہاں کی اس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے سراج کو وہاں پر کھلایا گیا لیکن جیسے ہی سپر ایٹ کا مخابلہ ویسٹ انڈیز میں شروع ہوا وہاں پر سراج کی ٹیم میں جگہ نہیں بنی وہ مسلیت ہوتی ہے اور میں سے کوئی بات نہیں سراج کا اگر آپ دیکھیں گے یہ اس ورلڈ کیپ خاص بات کر رہی جب انڈیا ٹیم انڈیا نے کامیابی حسنگی فائنل میں اس کے بعد دو لوگوں کا ڈینس یہ جو رقص ہے وہ دیکھنے کے خابل تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو خوشی ویراد کھولی اور سراج نے منائی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیز تیم انڈیا کے کسی کھلارے نے اس طرح کی خوشی نہیں منائی میں دیکھیں بلکل خوشی کا لما آئے ہمیں پہلے ہم نے دو دار سات میں پہلا ٹوڈنڈی ورلڈ کپ جیتے تھا اس کے بعد پھر ہمیں لمبا سترہ سال تک انتظار کرنا اس کے بعد جب ہمیں کامیابی حاصل ہوئی تو وہ تو بنتا ہے اور آپ دیکھیں گے ایسی سی جو ٹائٹل ہے تقریباً گیارہ سال کے بعد ملا ہے کوئی یہ بہت بڑی بات ہے برہ ناظرین کے ٹیم انڈیا کے لیے یہ عزاز بہت بڑی بات ہے تامام اندوستانیوں کے لیے بڑی بات ہے آج ممبئی میں ایسا لگ رہا ہے کہ سروں کا سمندر ہے اور خاص طور پر وانکڑے اسٹیڑے میں آپ دیکھیں گے کہ تل دھرنے جگہ نہیں ہے وہاں پر اس قدر زیادہ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے ہیں اسٹیڑن ڈیم میں نے روڈوں پر میرین بریچ پر دیکھ لی چیز کہ کتنی لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تل بھی دل رہا تو وہاں پر نیچے نہیں چیز سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے یہ ہے اندوستان میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر ہندوستان اتحاد کا مظاہرہ کرے گا اور ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں وہ قومی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیکللزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے جمہوریت کا مظاہرہ کریں گے تو یقین مانیے کہ ٹیم انڈیا تو دور کی بات ہے اگر کوئی ہماری کبڑی کی ٹیم بھی نیشنل ٹیم اگر ورلڈ کپ جتی ہے تو اسی طرح کا مظاہرے یا نظارے دیکھنے کے آپ کو ملیں گے دیکھیں ہونہ بھی چاہیے ہندوستان میں جس طرح سے کرکٹ کو مقبول لیت حاصل ہوگی ایک وہ زمانہ بھی تھا جو حاکی میں انڈیا بلکل بلکل اور یہ خیل مانی ہے ساری دنیا میں ایک ہندوستانی ٹیم کا ڈنکہ بچا کرتا تھا حاکی ٹیم کا اور یہی نہیں پوٹبال کو تو ایسا لیتا ہے کہ یہاں پر ختم کر دیا گیا ہے اور آپ کو یہی بتا دوں کہ ہیدر آباد دکھن میں ہیدر آباد کے کم از کم دس دس کھڑاڑی ہوا کرتے تھے قومی ٹیم میں ابھی ابھی فلم بنی ہے ہیدر آباد کے ہمارے جو رحیم عبد الرحیم صاحب کے پر ایک فلم بنی ہے وہ کیا نام ہے عجی دیوگن عجی دیوگن انہوں نے اچھا مزارہ کیا یہ بتایا کہ اس کے بعد سے ہندوستان کبھی جیت کے نہیں آئے بلکل اولیمپک میں ہم پہنچے تھے کارٹر پینل تک پہنچے تھے ورلڈ کپ میں بھی پہنچے تھے تو اب اندرہ رہ کر سکتے ہیں کہ ہیدر آباد کے دددس کھلاری قومی ٹیم میں شامل ہوا کرتے تھے لیکن ایسا لگتا ہے کہ پڑوال بہت پیچھے چلایا گیا ہے ہندوستان میں اسی طرح ہاکی جو ہم ہاکی کے ستاج ہاکی کے باشا کہلاتے تھے آج بھی ہم پیچھے ہو گئے ہیں لیکن پاکستان کی مقابلے میں بہت اچھا موقف ہے دیکھیں ہم ہونا تو یہ چاہیے کہ کرکٹ عوام کا پسندہ کھیلے اس کو آئی میں تو ملنی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہکی ہے فوٹبال ہے کبرڈی ہے ایسی دوسری کھیلوں کو بھی اگر فروغ ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤسلاف ذری جب تک نہیں کی جاتی کسی کی تو آپ دیکھیں گے کہ بی سی سی آئی پورے دنیا میں میں سمجھتا ہوں سب سے طاقتور سب سے زیادہ فینانشلی مضبوط بی سی سی آئی ہے کلکٹ کنٹر بورڈ سب سے زیادہ جہاں جس کے پاس سترہ ہزار پانس سو کورڈ سات سو کورڈ کے احساسے ہیں جبکہ آپ دوسرے پاس پاکستان یا پھر آسٹریلیا وہ پانس سو چھ سو کورڈ کے خریبیش ہیں لیکن ہمارے ہزاروں کورڈ کیتے گا آپ نے ابھی تھوڑے در پہلے مجھے بتایا تھا کہ بی سی آئی نے ورلڈ کپ جیزنی والے ٹین کو بارش کر دی ہے پیسوں کی ایک سو پچیس کورڈوں پر کوئی معاملی بات نہیں ہے اور آپ کو بتا دوں کہ جہاں سے ورلڈ کپ کا انامی رخم ہے ملنی چاہیے انہوں نے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے پرچم روشن کیا ہے عوام جذبات کا احترام کیا ہے لیکن نائم مجھے صاحب ایک بات یہ ہے کہ جو ہمارے سابقہ کھلاری ہیں تیسٹ کھلاری ہوں یا ونڈے انٹرنیشنل کے کھلاری ہوں یا پھر آپ دیکھیں گے جو پرس کلاس کرکٹ کلتے ہیں ہمارے پاس رانجی ٹروفی وغیرہ کلتے ہیں وہ ان کھلاری کے حالت بہت خراب ہے انشومن کا ایک ورڈ آپ دیکھیں گے ہیٹ کوچ ہوا کرتے تھے ہندوستانی ٹیم کے وہ بیمار ہیں اور انہیں ان کی مالی مدد کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی کھلاریوں نے تندیب پارٹل وغیرہ نے ان کی مالی مدد کی اپل کی بیسیز ہے تو جس طرح ایک سو پچیس کروڑوں پر یہ انام کا اعلان کیا گیا ہے ان کھلاریوں کے لیے بھی نام کا اعلان کیا جانا چاہیے کیونکہ مالی حالت بیسیز ہے کس خطر اچھی ہو گئی ہے کہ دنیا کیا کوئی بھی کرکٹ کنٹرول بورڈ اس کا مخابلہ نہیں کر سکتا بلکل سائنگ کا آپ نے ہونے چاہیے ان کے سائیت کا خیال لکھنا چاہیے جو بھی ان کا علاج ہوگا رہا ہے اس کے وزمدارے بھی خبول کرنے چاہیے تب ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائیت مند آنا جب تک آپ محول فرام نہیں کریں گے اور لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ ہم کرکٹ میں آنے پر ہمارا مستقبل بنے گا اور سب سے والی بات یہ ہے کہ جن کے پاس ٹارنٹ ہے انہیں ضرور مخابل نہ چاہیے اچھا ہے نانی بچہ صاحب اب یہ بتائیے چلے آپ کرکٹ میں بہت چیز بھی لیتے ہیں ویراد کو لی دیکھیں گے آپ کہ ان کا مظاہرہ اس ورڈ کب میں اچھا نہیں رہا لیکن فائنل میں انہوں نے جس طرح کی بیٹنگ کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹنگ بھی کامیابی کی وجہ بنی دیکھیں بڑے محس کا کھلا رہی ہے ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ اپتداز سے آخری تک ایک اچھا انسان بھی ہے اب اپتداز سے آخری تک انہوں نے پچھتا رن منایا لیکن جب فائنل سے پہلے روی شرما کی پریس کنفرنس ہوئی تھی جب انہیں پوچھا گیا کہ روی شرما کی کھلایا جائے گا اگر کھلایا بھی جا رہا ہے تو فائنل میں وہی نمبر ون پہ کھلایا جائے گا یا پھر ان کا نمبر چینج کر دیا جائے گا تو روی شرما نے کہا تھا کہ وہ بڑے کھلاڑی بڑے کھلاڑی ہیں اور بڑے میجاز کے کھلاڑی ہیں اور انہوں نے جب بھی مقاملتا ہے جب بھی ضرورت پڑتی وہ برابر مزارہ کرتے ہیں اسی طرح سیونٹی سکس رن کی انہوں نے بہت بہت بڑی بات ہے جو کامیابی میں اہم رو عذا کرتے ہیں جی جی اور سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری ٹیمیں ہیں خاص طرح پر جیسا کہ میں نے افغانستان کے بارے میں بتایا امریکہ کے بارے میں بتایا یہ انہوں کا مرضا ہے جو کارکدر کی رہی پرپورمنس رہ بہت ہی غیر معاملی رہ اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان اب ایک نئی طاقت بن کر ابری ہے اور آنے والے دنوں میں وہ دنیا کی جو بڑی بڑی ٹیمیں ہیں انہیں آسانی شکر دے سکتی ہے دیکھے کیوں کہ ان کے پاس جذبہ ہے ایشیا میں اگر آپ بڑی ٹیموں کا نام لیا جائے تو پہلا اب ورلڈ کپ کے لحاظ سے پہلے ہندوستان کا آئے گا بعد میں افغانستان کا آئے گا اس کے بعد پھر پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش ایون نیپل ایون ہو سکتے ہیں لیکن جس طرح سے جیتنے کی بھوک افغانستانوں میں دیکھے گئی ہے وہ دوسری ٹیموں میں دیکھے گئی ہے بائلنگ ہو فیلڈنگ ہو یا پھر کیا بلتے بیٹنگ میں بیٹنگ ہو ہر چیز میں انہوں نے شاندر مزارہ کیا ہے جو کیپٹن ہے راشد خان راشد خان انہوں نے ٹیم کو بنانے میں بہت بڑا رول آدار کیا ہے آپ کو بتاؤں کہ افغانستان کے پاس بنیادی سہولتیں نہیں یہاں بلکل لیکن انہوں نے جس طرح سے مزارہ کیا ہے وہ قابلہ ستا ہے بلکل آپ نے صحیح کہ برہن ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بنیادی سہولتوں میں سوال ہے اب افغانستان ایسا لگتا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ خود مکتفی ہوتی جا رہی ہے افغانستان کی ٹیم اور پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو اسٹار کرکٹ کھلاڑی ہوا کرتے تھے وہ افغانستان کو کوچھے کی حیثیت سے خدمات انجام دیا کرتے تھے اور آج حال یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم زوال کا شکار ہے پاکستان میں کرکٹ زوال کا شکار ہے اسی طرح جس طرح ایک دور میں ہاکی وہاں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہم کھیل ہوا کرتا تھا اسی طرح کرکٹ اسی طرح لگتا ہے کہ اسی کی نحج پر چلتے ہوئے زوال کا شکار ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے مجھے کیا ہے دیکھیں اور ایک بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان میں بردوانیوں زیادہ کرپشن جہاں بھی ہوتا ہے جھو جہاں بھی ہوتا ہے جو الکویسا اور وہاں پر دوستیاں اور یاریاں نوائی جا رہی ہیں کھلاڑیوں کو ان کے پرفارمس پر ان کے خابلیت پر ان کے ٹیلنٹ پر سلٹ نہیں کیا جاتا ہے اکھر بہ پروری دیاتا ہے بالکل کوئی کسی کا بھتی جا ہے اس کی سفارش اس کی سفارش جب سفارش ہوں پر چب ٹیم سلٹ کی جاتی ہے تو وہ اس کا مظاہرہ ایسے ہوتے ہیں جس طرح پاکستان کے مظاہرہ ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھنا کہ جس طرح والد کپ جیتنے کے ساتھ یہ ایک نوجوانوں کی جو ٹیم ہیں ٹیم انڈیا بنا کر زمبابے میں بھیجا گیا ہے اور ہیدرباد کے بی بی اتلیکشپن کی خیادت میں وہاں گئے ہیں دیکھیں یہی تو بات ہے اب دیکھیں اب میں سمجھتا ہوں گے دوسری یا تیسری سیگریٹ ٹیم ہے جس کو افغانستان بھیجا گیا ہے زمبابے ساری ساری زمبابے بھیجا گیا ہے لیکن یہی اگر ہم پاکستان میں لے لیں وہ زمبابے لے لو یا پھر چھوٹی چھوٹی ٹیم ہو نیپال ہو اور کہیں بھی جان دو پاکستان کے پورے بڑے کھلاڑوں کو کھلا جاتا ہے اور وہ بڑے کھلاڑے چھوٹی چھوٹی ٹیموں کے سامنے جا کے ٹھوڑے گوز رن مار لیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ نمبر ون ٹیم ہے نمبر ون بیٹ ہے ارے آپ کو تو اچھے لکھ پاکستان میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کو شکست دے کے جا رہی ہے ہوم گراؤن پر ہوم گراؤن پر شکست دے کے جا رہی ہے تو اس پر آپ کو سبق سکھنے کی ضرورت ہے یہ دوستی ہیں یا رہے ہیں نبھانے کی والی بات نہیں ہے یہ ٹیلنٹ پر سوجید ہے نہیں یقین مانی ہے جب تک تاثب جانبداری امتیاز بڑھتا جائے گا اور کہتے ہیں کہ فیوریزم جو ہوتا یعنی فیور کسی کو کیئر کریں گے آپ تو پھر سمجھے کہ تباہی بربادی ہے دیکھیں سسٹم پر عبور ہونا چاہی ہندوستان کا جو سسٹم ہے ہر پیلئر کو ہندوستان نے ٹیم میں شامل نہیں کیا جاتا اتنا بڑا ملک ہے ایک سو چالیس کروڑا ہوں یہ الگ ہے کہ ہمیشہ کے جو بیٹے نے جائشہ کو سیکریٹری بنائے گئے یہ الگ بات ہے لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے ہندوستان کا جو سسٹم ہے کھیلنے کا انڈر ایٹین ہے انڈر ٹونٹی ہے اس کے بعد پھر دیو دو ٹرافی ہے ایسے وہ اسے چیزیں ہیں جن سے کھیل کے ٹیم کو ہندوستان کے ٹیم میں شامل ہونے کے لیے آنا پڑتا ہے تو ایسے کئی کھلاڑی ہیں میں سمجھتا ہوں گا اور دو چار ٹیمیں بن سکتی ہیں ہندوستان کے پاس ادھر اچھے کھلاڑی ہیں کیونکہ مگر ہر ایک کو تو مخا نہیں ملے گا لیکن جس کو ٹیلنٹ ہے اس کو تو مخا برابر مل رہا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ہم سے گفتہ ہوئی کر تفضل کی کہا ہے کہ تینوں اہم پلیروں نے اس طفعہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے جہاں جہاں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کوہلی نے کیا ہے کوئی شرما نے کیا ہے جڑ جانے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہماری نئی نیصل کو موقع دیا جائے اس لئے ہم ہٹ رہے ہیں یہ جذبہ ہونا چاہیے پاکستان میں دیکھئے اگر پاکستان کا کوئی پلیئر فینل مخابلے میں ٹونٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے فینل مخابلے میں جیدنے میں سیونٹی سکس مارکے اگر مار لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کبھی ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کرتا لیکن براٹ کولی نے فرسٹ ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا انہوں نے یہ کہا کہ دوسروں کو مخابل نہ چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ براٹ کولی کا جو انداز ہے یقین مانیے جہاں وہ ایک اچھے کرکٹر ہیں ایک اچھے انسان بھی ہیں انہوں نے سیراج کی بہت ہوتلاف دائی کی ہے دیکھیں سیراج بھی تو ان کا ساتھ دیا ہے بلکل بلکل بمبائی کے کرکٹ جو اپیل ہے مومن انڈینز کی ٹیم سیراج کو 20 کولڑ کا افر دیا لیکن 8 کولڑ میں انہوں نے بینگلیر رکھ میں رہنا مناسب سمجھا لیکن 20 کولڑ کو انہوں نے ٹھکرا دیا یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ 12 کولڑ کی خوربانی دن اگر ایک جماعت ہار جاتی ہے دوسری جماعت اقتدار میں آتی ہے تو پھر اس کے جو ارکان ہیں انہراف کرتے ہیں دیفیکشن کرتے ہیں دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں 125 کولڑ کا جو معاملہ انہوں کا معاملہ ہے پاکستان میں واویلا مچا ہے کیونکہ اگر ہندوستان کی 125 کولڑ پاکستان کی نوٹوں میں کرنسی میں تبدل کیا جائے تو 450 کولڑ ہوتے ہیں ان کے آنکھیں کھل کی کھلی کی کھلی رہنے ہندوستان اب آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سوہت افریقہ کو اتنا پریشانی نہیں ہوگی لیکن جتنا سوہت افریقہ گھارنے پر پاکستان کو تشویس ہوگی یہ کر رہے ہیں کہ اکیاز تھا اس کو پیسے دے کے خرید لیا گیا بہت بری بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کھیل ہوتا ہے اور کھیل میں فرقہ پرستی جائے گی یا تاثب جائے گا تو بہت بری بات ہے بہت ناظرین آپ کو ہم لیے چلتے ہیں تلنگانا اور تلنگانا میں آپ کو بتا دوں کہ دو تلگوریاست ہیں یعنی تلنگانا اور اندھر پریش کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ بہت دونوں چیف انسٹروں یعنی چندرہ بومنائیڈو اور پھر ریونت رڈی کے ذریعے ایک نئے دور کا آغاد ہونے والا ایک نئے یعنی تاریخ میں ایک نئے باپ کا ادافہ ہونے جا رہا ہے اور یہ دونوں ملاقاتیں ہوں گی دونوں کی چھے جولائی کو اور اس سلسلے میں بہت دلچسپک سے سے اس ملاقات کو دیکھا جا رہا ہے لیکن اس ملاقات پر ہم بعد میں کب صدا کریں گے آپ کو لیے چلتے ہیں دیلی دیلی میں آپ کو بتا دیں کہ چیف انسٹر ریونت رڈی اور دیپٹی چیف انسٹر بھٹی وکرم آرکانے وزیراعظم نرین رمودی اور وزیرا داخلہ امیش شاہ سے ملاقات کی اور ریاست کے جو ترخیاتی پروجیکٹ سے اس سلسلے میں تباہ دلے خیال کیا یہ ملاقات بہت زیادہ خوشگوار رہی ہے اور وزیراعظم کو انہوں نے چال پوشی کی اور انہیں نندی جو ہے اس کا طوفہ بھی یعنی پیش کیا اور آپ کو یہی بتا دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات تو خوشگوار رہی ہے لیکن اس ملاقات کا مقصد ریاست تلنگانا کی ترخیاتی پروجیکٹ کے لیے فنڈز جاری کروانا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بجٹ پیش کیا جانے والا ہے اس سلسلے میں بھی یہ ملاقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل بتائی جاتی ہے تو ہم چلتے ہیں نئی وجہ سے اور پوچھتے ہیں کہ جس سنداغ میں وزیراعظم نرین نرمودی سے ریبن تردی کی خوشگوار ملاقات ہوئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدی حکومت ریاست تلنگانا کے لیے فنڈز جاری کرے گی دیکھئے اس ملاقات کو سیاسات سے بلاتار ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے مانا کہ بی جی بی کے وزیراعظم ہیں لیکن بی جی بی کے خواہد ہے لیکن وزیراعظم کے عوضے پر اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وزیراعظم بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ٹیم انڈیا کے سپیٹ کے تحت کام کریں گے یہ بہت اچھی بات ہے اگر ایسا کہتے ہیں تو تو وہ ٹیم انڈیا کے سپیٹ کو دیکھتے ہوئے ایک اسٹیٹ کے چیف میسٹر کو مرکز میں مرکزی حکومت سے مل کر کام کرنا ضروری ہوتا ہے وہی کام انجام دینے کے لیے ریون ریڈی کوشش کرتے ہیں دی دی اچھا آپ یہ بتائیے کہ وزیراعظم بننے رمضی پر یہ الزام آئیت کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف گجرات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور یہ جو الزام ہے ایک داغ اور دھبے کی طرح وزیراعظم پر جم گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الزام غلط نہیں ہے تو وزیراعظم یہ دبا یا داغ دھو پائیں گے اس مرتبہ دیکھیں یہ بات الگ ہوئی آپ نے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو الزام ہے وہ بلکل حقائق پر مبنی ہے لیکن جو بھی سٹیٹ کا پرائم اسٹر رہا ہے وہ اپنے سٹیٹ کی طرح پر زیادہ توجہ دیتے ہیں لیکن پوری نہیں دیتا اب گجرات گجرات سے نرندرمودی آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ گجرات سٹیٹ دولپ ہو تو اس کے لئے زیادہ توجہ دی جا رہے ہیں یہ وہاں پر لیکن ہونا یہ چاہیے گا جس طرح سے کہا ہے کہ ٹیم انڈیا اسپریٹ کے تحض کام کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے ریاستوں کے جو حقوق ہے جو ترخیہ آتا ہے اب ہم تیلنگانہ کا دیکھ لیں گے تو ہمارے تیلنگانہ کی ریاست کا وجود صرف دس سال پرانا ہے کب ہمارے ریاست ہیں ینگ ہے ینگ یارست ہیں ہماری لیکن چھوٹی ریاست ہونے کے بہت جو جس طرح سے ہم نے انخلاوی ترخی کی ہے ترخی کرنے والوں کی حوصلہ وضائی کرنا مرکز حکومت کی ذمہ داری ہو کی ہے مرکز حکومت کو چاہیے کہ تیلنگانہ کے جو درکار مسائل ہیں اس کو جل سے جل حل کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو فنڈس ملنا چاہیے وہ فنڈس فرام کریں مکانات کی تعمیرات کے لیے مختلف فرائز سکیمات کے لیے وہ ٹیکس برابر ملنا چاہیے اگر اس مرکزی حکومت کی جانب سے مناسب نمہندے کی دی جاتی ہے بجٹ میں تیلنگانہ کو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیلنگانہ آئندہ پانچ یا دس سال میں ہندوستان کا ترخی اختش ریاستوں میں شمار ہوگا بلکل آپ نے صحیح ہے بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چیپ ہنڈس سرمنٹ رڈی کا سوال ہے اس بات کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح مرکزی پانچ حاصل کرتے ہوئے ریاست کی ترخی کو یقینی بنائے جیدہ کہ نئی مجاد نے کہا کہ کسی بھی ریاست کی ترخی کا جو راز ہے وہ آپ دیکھئے کہ لا این آرڈر کی صورتحال ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے جہاں فرقہ پرستی میں نہیں ہوتی وہاں پر ترخی ہوتی ہے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح فرقہ پرستی پر ریون ترڈی خواب پاتے ہیں اور کیونکہ دیکھیں لا این آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ترخی کا عمل رکھ جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جنوبی ہند اور شمالی ہند میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس معاملے میں جنوبی ہند کافی خوش نصیب ہے کہ یہاں پر انسانیت میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ڈیرہ جمعہ ہوئے ہیں بلکر اور نہیں جنوبی ہند میں ترخی کا پرستی بھی نہیں ہے اب یہ الگ بات ہے کہ الیکشن میں جب بھی بی جے پہ آتی ہے ووٹ مانگنے کے لیے کبھی نظام ہائیدرباد آتی ہے تو نظام کے خلاف بولتی ہے کناڑک جاتی ہے تو ٹھپ سلطان کے خلاف بولتی ہے تو وہ صرف اور صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے لیکن یہاں کے جو اہم ہیں وہ فرقہ پرستی کو کبھی اہمیت نہیں دی اچھے یہ بتائیے کہ کیا نتائج نکلیں گے چھے جولائی کو ملاقات ہو رہی ہے چنرابو ملائیڈو کی اور دیکھا جائے چنرابو ملائیڈو ریمنٹ رڈی کے سیاسی گروہ ہوتے ہیں دیکھئے آپ نے سچ بات کہی کہ چھے جولائی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں تلگو ریاستوں کے لیے ایک اچھا دن ہے جی جی اندرپدش کی تقسیم کے دس سال مکمل ہو چکے ہیں دس سال مکلمین ہونے کے بوجود کئے ایسے ایشیوز ہیں جو دونوں ریاستیں ہمیتا کھل نہیں کر پائی طویل عرصے سے زیرہ التوا ہے اب دونوں ریاستوں کے چیر فرنسٹر باجیت کے ایک ٹیبل پر جمع ہو رہے ہیں امید ہے کہ شاید کچھ حل برامت ہو جائے اگر میں سمجھتا ہوں کہ حل برامت ہوتا ہے تو دونوں ریاستوں کے لیے بہتر ہوگا جو بھی ایشیوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہیدرپردش کو دس سال تک اندرپردش کا متحدہ ریاست خارج خارج دیا گیا تھا اس کی مدد بھی دو جن کو ختم ہو گئی اب اندرپردش کی کنٹرول میں ہیدراباد کے جتنے بھی بیلڈنگا امارتیں ہیں وہ تعلیم آنے کو آ جانا چاہیے اور تعلیم کی جو حصے داری ہے تعلیم میں جو نصیستیں چند نصیستیں میڈیکل ہو یا پھر دوسری پروفیشنل کالیجز کی جو نصیستیں تھے اندرہ کو ملتی تھی اب وہ تعلیم آنے کیسے میں آ جانا چاہیے اور ایسے بہت سے ایشیوز ہیں یہاں کے ایمپلائیس وہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں کے ایمپلائیس یہاں پر کام کر رہے ہیں باتچیت کے ذریعے دونوں ایمپلائیس دونوں رہستوں کے ایمپلائیس کا تابعہ جالا بھی دونوں چاہیے اور کائی ٹیکسس وغیرہ کا ایشیو ہے دینہ باقی ہے برخی ایشیوز ہے اس پر باتچیت ہونی چاہیے بہتر ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ تو چینلر و نیڈو اور روحے ہمارے ریمنٹ رڈی کی بات رہی ہے لیکن جہاں تک نیٹ کا سوال ہے آپ دیکھیں گے کہ کانگریس کی جو اسٹوڈنٹ پنگ ہے نیس یو آئی اور دوسرے جو سیکیولر اور جمہوری اصولوں پر یقین رکھنے والی طلبہ تنظیمیں ہیں انہوں نے نیٹ میں جو بد منانیاں ہوئی ہیں بے خواہد کیا ہوئی ہیں اور جس طرح کی کرپشن اور سکیم کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے خلاف آج تلنگانہ میں بند منایا تھا اور ایسا ہیتا ہے بند سارے ہندوستان میں خاص طور پر تلنگانہ میں اچھا سروع ہے تو برحال سارے ہندوستان میں قومی بند منایا گیا ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اسی دوران ایک خبر ملی ہے کہ بیہار میں ایک نیٹ یعنی میڈیسن میں داخلے کے خواہاں ایک امیدوار نے فانسی لے کر خودکوشی کر لی اس طرح اس سال اس طرح کا تیرواں واقعہ ہے جو نیٹ ایسپرینٹ کی جانے سے کیا گیا انتہاہی اقدام ہے تو کبھی شرم کی بات ہے بچے خودکوشی کر رہے ہیں اور بدونوانیاں ہو رہے ہیں اسکینس ہو رہے ہیں اور موضی حکومت ہے کہ تس سے مس نہیں ہو رہی آخر وجہ کیا ہے دیکھیں پارلیمنٹ کا جب اجلا شروع ہوا تھا دونوں ایوانوں میں انڈیا اتحاد کانگریس اور انڈیا اتحاد کی جماعتوں نے نیٹ کے پر مباحث کی بات چیت کی لیکن وزیراعظم نے اس سے اتفاق نہیں کیا یہاں تک کہ صدر جمہوریہ کے خدبے پر ازارہ تشکر کے مضبعہ اس کے بعد راہل گاندی نے وزیراعظم کو مکتب بھی لکھا تھا کہ ایندہ اجلاس میں جب بھی اجلاس ہو رہا ہے اس میں لیڈ پر بہتش کی جائے لیکن میں سمس تا ہوں کہ وزیراعظم کے جانے سے اس پر توجہ نہیں دی گئی اور مرکز حکومت جانبورد کا اس کو ایشیو کو نور کر رہی ہے آپ نے کہا کہ تیرے بھی خود کشی تیرے بھی خود کشی لاکھوں طلبہ کا مستقبل دعو پہ لگا ہے بلکل بہت افسوس کی بات ہے لیکن جہاں تک افسوس کا سوال ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وزیراعظم ناری نرمودی اور راہل گاندی کے درمیان بھی اسی طرح کا میچ کھیلا گیا جس طرح ساؤت افریقہ اور ٹیم انڈیا کے درمیان ورلڈ کپ کاف فائنل کھیلا گیا تھا میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ دو دو گھنٹے یعنی ایک سو بیس منٹ تک وزیراعظم ناری نرمودی نے تحریک تشکر پر جو تخریر راہل گاندی نے کی تھی نووے منٹ کی اس کا جواب دیا لیکن آپ کو بتا دوں کہ چوریتر سالہ وزیراعظم ناری نرمودی کو پچاس یا باون سالہ راہل گاندی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ میں نے کہہ رہا ہوں بلکہ عوام کہہ رہے ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر لیڈر آو اپوزیشن کا روک کردار راہل گاندی اب اپناتے رہیں گے تو یقین مانئے موتی حکومت بہت چوکست رہے گی بیرہ ناظرین نیسی کے تاتھ ہم اپنا پرگرام خبر و قیال اقتتام کو پہنچاتے ہیں مجھے محمد ریاضی مہت اور میرے ساتھی نئی مجاہد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ